ہو بہو مجھ سے ہی تصویر بناتا ہے میرے آئینے میں کوئی چترکار چھپا ہو جیسے نمشکار آپ 94FM Seeker کا یہ چینل دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کلاکار سے کبھی پیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو کبھی مرنے نہیں دیتا آپ زندہ رہتے ہو اس کی کلا میں اس کے شبدوں میں اس کے چتروں میں میں نکھل آج آیا ہوں سیکر کے ایک ایسے ہی گھر میں اس کے کمرے میں جو ہے صرف پانچ بائچ دس کا لیکن اس میں اتنی بڑی کلا چھپی رہتی ہے جو شاید ہماری سوچ سے بہت آتے ہیں میں آج ملنے آیا ہوں سورپ کمابت سے 19,20,25 سال کا ایک لڑکا جو چترکاری کرتا ہے شاید ایک سال پہلے اس نے چترکاری شروع کی ہوگی لیکن کئی آیام وہ پار کر چکا ہے تو یہ اپلبدیاں ہیں اس کے ساتھ آئیے ملتے ہیں میں نے سورو ایکچول میں بھائی کو دیکھ کیا تھا مطلب وہ پہلے اس کے سین میں ڈروئنگ کر رہتا تھا تو اسی کو دیکھ کے سٹارٹ کیا تھا میں نے تو فی 2018 کی شاید اپریل میں میں نے نورمل ڈروئنگ سٹارٹ کی تھی مطلب یوٹیوب سے دیکھ کے اور پھر بعد میں کیری آن کیا مطلب کی ریگولر ڈروئنگ میں بھائی نے میرے کو سجسٹ کیا کہ دو گھر میں بہت اچھا ہے تو پھر بعد میں نے ڈروئنگ سٹارٹ کی واپس جنوری سے تو پھر اس کے بعد میں ریگولر ڈروئنگ میں گھر والے تو نیٹ کروانا چاہ رہے تھے کہ میرے پاپا ہم مطلب کمپاؤنڈر ہے تو چاہ رہے تھے کہ میں بھی ڈوکٹر بنوں لیکن وہ کیا میری اچھا نہیں تھی لیکن وہ کیا ایک ٹریڈیشن ہے کہ سو سائٹی میں کی سب انجینئرنگ یا ڈوکٹر بن رہے ہیں تو پھر بعد میں کہ وہ ہی کرنی چاہی ہے میرے کو اچھا سکوپ لگتا ہے اور ان کی بھی گلتی نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہے تو پھر بعد میں میرے ہوا نہیں ایسا لیکن 2012 سے میں نے فانڈیشن جو ان کی تھی کوچنگ کری تھی لیکن اس کا کوئی مطلب میرے کو بینیفیٹ نہیں لگا کبھی کونفیڈینس ہی نہیں ہوا میرے کو یہ جو ڈروئنگ ہے اس میں مطلب میرے کو کم سے کم اگر پورا ٹائم لے کے چلے تو پانچ دن لگ گئے تھے مطلب اگر چوئیس آرڈ کے حساب سے دیکھے تو کیونکہ اس کی ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہے اس میں اس ڈروئنگ میں تو اس لئے میں اس میں کافی ٹائم لگا تھا اور جو یہ نیچے والی ڈروئنگ ہے اس میں بھی ڈیٹیلنگ ہے تو اس میں بھی اتنا مطلب دو دن لگ گئے تھے اس کو بنانے میں مطلب اگر ایک جگہ ڈوکٹر بن رہا ہے تو اگلا دوسرے کو بھی مطلب گھر والی یہی سجیسٹ کریں گے کہ تو بھی ڈوکٹری بن رہی ہے بہت اچھا سکوپ ہے باقیوں میں نہیں ہے انجینئر ڈوکٹر بنک یا پھر ایسی کچھ اسی ٹائپ کی جوب میں ایسے کی گورنمنٹ جوب میں لگ جا یہ پھر ایسا کوئی سوسائیٹی کی ایک تھنکیم ہو چکی ہے یہ جو ڈروئنگ ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کو ایسا بھی لگا کہ یہ پرنٹ آؤٹ ہے لیکن یہ ایکچول ہے مطلب میرے جو بھجگی لڑکی ہیں اس کو تو یہ پرنٹ آؤٹ لگا تھا جب میں بنا رہا تھا کہ یہ بنا رہا ہے کہتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر پرنٹ ہے لیکن میں نے بتایا کہ یہ میں یہ ہی بنا رہا ہوں یہ جتنے بھی ڈیٹیلنگ ہیں یہ ٹولز ہیوز ہوتے ہیں اس میں تو ایسے بنایئے میں نے یہ میں تو اس کی مرجی پہ ہوں اس کی جو اچھا ہوں نہیں تو ہم تو ڈوکٹر کے لیے کر رہے تھے پر یہ ملو نام امی میں تو یہ کروں گا تو ہم نے تو کہہ دیا تیری اچھا ہے نا چھو کر میں اگر گفت دینا چاہوں گا تو ان کو مطلب ایک پراؤڈ ہوتا ہے جو میں نے چوز کیا وہ میرے لائیف میں میں نے صحیح چوز کیا اور انڈیپینڈنٹلی کام کر کے موسیق مقام تک پوچھا تو وہ میرے لیے مطلب سب سے بڑا گفت ہوگا کہ میرے پاپا ایک دم خوش رہے ہیں میرا دانسی رواند اس کے ساتھ ہی ہے بڑیا اور یہ بڑیا کرے گا تو میں تھا بہت خوش ہوں اور اب اس کے سب کو انکل کو تو میں سے ہی ہے پر تاؤ جی کو اور ان کو بھی ایسے لگے گا کہ میں چلو بیٹا کرنے یہ والی جو سکیچنگ ہے اس نے تو بنائی ہے یہ میری فیوریٹ ہے اس نے اس کے اوپر کافی مہنت کری ہے تو مجھے یہ بہت پسند آئی سیتا اندر ہی تھا یہ پسند ہے اس کو سب ہی کرتے تھے ہم کو ہی مارتے تھے یہ تھا یہ تو بس ایسے بولتا تھا میں نے نہیں کیا گلتی کر کے اسے بولتا تھا اور یہ یہ ڈرائنگ ٹولز ہے جو میں یوز کرتا ہوں اکثر میری ڈرائنگز میں ریالیسٹک ڈرائنگ کے لیے یہ جتنے بھی ہے یہ ہیئرز کے لیے یہ ہیئرز کے لیے یہ بلینڈنگ سٹمز ہے جو مرزنگ کے لیے اور لیئرز کے لیے بہت کام آتے ہیں اور یہ چارکول پینسلز یہ گریفیٹ پینسلز تو ڈرائنگ کے لیے بھی میرے کو کافی سپورٹ کیا تھا پاپا تو میرے کو ہمیشہ یہی بول دیتے ہیں کہ نوین انکل سمال لیں گے کہ تیرے نوین انکل سمال لیں گے تو آج تک کافی سپورٹ کیا ہے نوین انکل میں جو من میں ہوتا ہے ایک دم سے کھل کے بتا نہیں پاتے ہیں کچھ بچے بتا دیتے ہیں یہ ویسے بتا نہیں پایا تو کچھ ٹائم اس کا چلا بھی گیا لیکن جیسے ہمیں پتا لگا یہ نہیں ہے یہ اس میں خوب اچھا کر سکتا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس دشا میں آگے بڑھیں اور پھر بچوں کا تو ہی ہوتا ہے کہ اگر محلی جی من میں کچھ ہے کرنے کھل کے اگر بتا دے تو میرا تو ہی کہنا ہے کہ پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے سپورٹ کرنا چاہیے تو آج ہم ملے آئے سورب کماؤت سے جو کہ ایک آرٹیسٹ ہے اور آرٹیسٹ نہیں سیکر کے سب سے فائن آرٹیسٹ ہے ایسے کیمبرہ ادھر لگا ہے میں دیکھ ادھر رہا ہوں کیونکہ سورب ابھی میری بھی ڈرائنگ بنا رہا ہے یہ ویڈیو آپ کا کیسا لگا سورب کا آرٹ آپ کو کیسا لگا کیا ہمیں سورب جیسے اور لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ صرف ڈاکٹر ہونے سے انجینئر ہونے سے آئی ایس آفیسر ہونے سے آر ایس ہونے سے یہ دنیا نہیں چلی یہ دنیا کو جتنا ہوا پانی پیڑ پودوں کی ضرورت ہے اتنا ہی ایک آرٹسٹ کی ضرورت ہے سورب کے لیے اور سورب جیسے کئی اور آرٹسٹوں کو تنکہ وہ پانچ بائی دس کے کمرے میں پھوری دنیا کو اپنے آرٹ سے اپنی چترکاری سے اپنے شبدوں سے اپنے سنکنگ سے اپنے ڈانسنگ سے اپنے آرٹ سے ڈھلاتے رہیں ان کے لیے یہ ویڈیو شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا آرٹ ہے تو ہمیں بتائیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں ایک روڑی وازیتہ تو نہیں کیونکہ سب سے الگ دکھانے کا مادتا ہی تو ہم گلتے ہیں ہم ہیں 90.4 Fx Seeker شاید دیکھنے شاید دیکھنے